لاہور میں آئی جے آفیس کے باہر خاتون اور ڈی ایس پی میں ہاتھ ہپائی ہوئی خاتون نے ڈی ایس پی کو تھپڑ مار دیا قتل کیس میں انصاف کے لیے خاتون احتجاج کر رہی تھی اہلکاروں کے منع کرنے پر ہاتھ ہپائی ہو گئی تھپڑ مارنے والی خاتون کاشانہ کی ثابت سپیٹنڈن افشان لطیف ہے وزیراعظم عمران خان نے صوبوں کے درمیان پانی کا مسئلہ حل کرانے کی یقین دہانی کرا دی وزیراعظم نے گدو اور دیگر بیراجز پر فوری طور پر غیر جانب دار انسپیکٹرز تائیونات کرنے کی ہدایت کردی ہے تفصیلات جان لیتے ہیں عویس کیانی ہمارے ساتھ موجود ہیں عویس بتائے گا کیا ہدایات دی گئی ہیں وزیراعظم کی جانب سے لیکن سنگ کی تحفظات پانے کی حوالے سے وہ سنے گئے اس میں وزار سے ابھی مسائل عرصہ حکام اور دیگر بنجاب کے بھی حکام شریک تھے جو فیصلے ہوئے ہیں گدو اور جو دیگر بیراجز پر فوری طور پر جو ہے غیر جانب دار انسپیکٹرز ہیں وہ تائنات کی جائیں گے اور اس کے ساتھ جو ٹی پی اور سیچے جو لینک کینالز ہیں اس حوالے سے سنگ کی تحفظات ہے کہ ان کو فوری طور پر بند کیا جائے اور چونکہ ملتان اور مزفرگرڈ کے علاقوں کو اس کے پانے کی سمدہ ہو رہی ہے اس سنگ کہہ رہا تھا کہ اس کو فوری طور پر روکا جائے لیکن مزریعظم نے کہا کہ یہ کوئی لیگل معاملہ نہیں ہے بلکہ یہ سیاسی مسئلہ ہے اور اس کے حوالے سے میں کل لاحے عمل بتاؤں گا کہ اس کو کیسے حل کیا جائے گا لیکن دیگر جو سنگ کی تحفظات تھے وہ بھی سنے گئے ہیں اور پانے کی تقدیم کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ بیس سی سے چھوٹ پال صبحوں کو رہا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آویس کے آنے اپ ڈیٹ کر لیے وفاقی بجر سے چند روز قبل غیر معاملی طور پر سیکیٹری خزانہ کا تبادلہ کر دیا گیا آر 24 نیوز نے حقائقہ خوش لگا لیا 25 سسمبر 2020 کو سیکیٹری خزانہ کا عہدہ سنبھالنے والے کامران علی افضل محض پانچ ماہ بعد تبدیل کر دیا گئے ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق کامران علی افضل کی وزیر خزانہ سے نہ بن سکی اسی بارے میں تفصیلات جان لیتے ہیں بابر شہزاد ترک ہمارے ساتھ موجود ہیں بابر شہزاد بتائے گا وفاقی بجر آنے کو ہے لیکن اس سے پہلے ہی سیکیٹری خزانہ کو تبدیل کر دیا گیا ہے کیا معاملات چل رہے ہیں دیکھیں وفاقی بجر کی آمد سے چند روز قبل ہی آج غیر معمولی طور پر سیکیٹری خزانہ کا تبادلہ کیا گیا ہے یہ غیر معمولی عمل جو ہے آہ وہ پیش آیا ہے 25 دسمبر 2020 کو گوشتہ پر سیکیٹری خزانہ کا عوضہ سنبھالنے والے کامران علی افضل محض پانچ ماہ تبدیل کر دیا گئے ہیں کامران علی افضل کی روز اول سے ہی ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں وزارت خزانہ کے کہ وزیر خزانہ سے نہیں بن سکی تھی شکر سرین کے وزیر خزانہ کا کرمدان سنبھالتے ہی کامران علی افضل نے رخصت پر جانے کا فیصلہ کیا تھا وزیراعظم کوئی سوالے سے جو ہے وہ درخواست بھی کی گئی تھی لیکن وہ درخواست مندور نہ ہو سکی اور کامران علی افضل جو ہے وہ رخصت پر تو نہ جا سکی البتہ وزیراعظم دفتر کی ایک آلہ ترین شخصیت کے ساتھ قریبی تعلق کی وجہ سے ان کو اب نئی جو ہے وزارت کا سیکیٹری لگا دیا گیا ہے آج اس کے علاوہ یہ بھی اب اتطالے چلوں کہ وزیر خزانہ آسے چپکلش کے باوجود کامران علی افضل جو ہے وزیراعظم کے معاونے خصوصی برائے ریونیو ڈاکٹر وکار مسعود خان کے پسندیدہ تھے ڈاکٹر وکار مسعود خود بھی پہلے آج سیکیٹری رہ چکے ہیں اس کے علاوہ یہ بھی اب اتطالے چلوں کہ کامران علی افضل کی بدور سیکیٹری خزانہ تائناتی پر آغاز سے ہی بیوروکریسی میں بھی اضطراب تھا بیوروکریسی کے خیال میں کامران علی افضل جو ہے وہ جونئیر آدمی کے محض اکاون برس تیومر میں جو ہے ان کو سیکیٹری خزانہ لگا کر نو برس آگے وفاق میں مزید تائناتی کا ایک شامدار موقع دیا گیا تھا جس پر جوالا بیوروکریسی اور اسے تحفظات سے اپنا اور اپنا اتجاد بھی آریکارڈ کروایا تھا کامران علی افضل جو ہے وہ ارسد راست اسلام آباد مختلف عہدوں پر تائنات رہے ہیں اور کامران علی افضل جو ہے ان سے بہتر آپشن موجود ہیں لہٰذا بیوروکریسی تھی اس کا تہام اب جو ہے وہ کامران علی افضل کو ہٹا دیا گیا ہے اور کامران علی افضل جو ہے ان کا توادلہ کر دیا بابر شہزا ترک بہت شکری اپ ڈیٹس کے لئے ادھر سٹاک مارکیٹ میں کاروبار کا نیا ریکارڈ بن گیا ایک دن میں دو ارب بیس کروڑ شیئرز کا کاروبار ہوا لیکن ٹریڈنگ سرمایہ کاروں کو فائدہ نہ دے سکی سرمایہ کاروں کے تیس ارب اسی کروڑ روپے ڈوب گئے انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر چھے پیسے مہنکہ ہو کر ایک سو چون روپے چوراسی پیسے کا ہو گیا کائم اکام گورنر پنجاب چوزی پرویز الہی کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ بطور اتحادی بجڈ میں عوامی ریلیف کے لیے آواز بلند کرے گی ہمیشہ عوامی فلاح کی سیاست کی ہمارا دور حکومت ہمیشہ عوامی مفادات کے تحفظ کے طور پر یاد رکھا جائے گا چوزی پرویز الہی سے گورنر ہاؤس میں ترجمان مسلم لیگ پنجاب ڈاکٹر زین بھٹی نے ملاقات کی ملاقات میں پنجاب میں پارٹی امور اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کے علاوہ آئندہ بجڈ میں عوامی ریلیف پر بھی گفتگو کی گئی چوزی پرویز الہی نے گراس روٹ لیول پر پارٹی کو فعال کرنے کی ہدایت بھی کی ہے فیسبوک نے پاکستان میں رابطے کو بہتر بنانے اور وسط لینے کے لیے پرائیوٹ کمپنی کے ساتھ شراکتداری کر لی فیسبوک اور پرائیوٹ کمپنی پاکستان میں فائبر نیٹفرکس میں سرمایہ کاری کریں گے جس سے پاکستان میں ہائر سپیڈ اینٹرنیٹ میں بہتری آگی فیسبوک کی پاکستان میں یہ پہلی سرمایہ کاری ہے اس شراکت داری کے تحت پرائیوٹ کمپنی فائبر نیٹ بک کی تعمیر دیکھ پھال اور ان کی مرمت کا کام کرے گا جبکہ فیس بک فائبر بلڈ میں سرمایہ کاری کرے گا یہ تیز رفتار فائبر دوہزار بائیس تک ہزاروں ویب سائٹس کے ساتھ جوڑ لی جائے گی جس سے ایک کروڑ پچاس لاکھ افراد مستفید ہو سکیں گے دیگر خبریں شامل کرتے ہیں حکومتیں پاکستان میں ریاست مدینہ کو عملی شکل دینے کی کوششیں تیز کر دیں ریاست مدینہ کے لیے کیا تیارییں کی جا رہی ہیں اسی حوالے سے اسلامی نظریاتی کانسل کے جہرمن ڈاکٹر قبلہ آیاز کہتے ہیں یہ اسی بارے میں تفصیلات جان لیتے ہیں گوھر محسوس سے جو کہ اس وقت قبلہ آیاز کے ساتھ ہی موجود ہیں گوھر محسوس اپڈیٹ کیجئے گا آجی موجودہ حکومت کو دو سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے یہ دعویٰ کیا گیا تاکہ ریاست مدینہ اور فلاحی ریاست پاکستان کو بنائیں گے اسی حوالے سے اسلامی نظریاتی کانسل سے کہا گیا ہے کہ تجاویز پیش کی جائے اسلامی نظریاتی کانسل کے چیئرمن ڈاکٹر قبلہ آیاز ہمارے ساتھ موجود ہیں کچھ کام ایسے ہیں کہ جن کے لیے ایک لمبے عرصے تک ساختیاتی تبدیلی یعنی سٹرکچرل چینج کی ضرورت ہوگی مثلا اگر ہم پورا عدالتی نظام چینج کرنا چاہیں جو مسئلہ عدالتی انصاف کا ہے عدالتی عمل کا ہے کہ غریب آدمی کی انصاف تک رسائی تقریباً ناممکن ہے ایک فلاحی مملکت کے لیے ہماری سی فارشات موجود ہیں ان کو دوبارہ مطالع کر کے عدالتی نظام کے حوالے سے ہیں تعلیم کے حوالے سے ہیں صحت کے حوالے سے ہیں اور مختلف قانونی نظام ہے اس کے حوالے سے ہیں ان کو ہم ترتیب ایسی دیں گے کہ جو آسانی سے نافذ العمل ہونے کا امکان ہے جن کا یہ اتفاق تھا اسلامی نظریاتی کانسل میں بھی صدر مملک صاحب نے بھی یہی فرمایا کہ یہ ہم کوئی بلجبر نافذ نہیں کر سکتے پاکستان میں یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کوئی چیز بلجبر نافذ کریں پیپلز پارٹی کرہنما اور صدر عاصف علی زرداری کے قریبی رفیق ڈاکٹر آسیم حسین کی والدہ کراچی میں انتقال کر گئے ہیں صدر عاصف علی زرداری نے ڈاکٹر آسیم حسین کی والدہ کے انتقال پر اظہار تازیت کرتے ہوئے مرہومہ کے درجات کی بلندی اور لباہدین کے لیے صبر جمیل کی دعا کی ڈاکٹر آسیم کی والدہ کی نماز جنازہ کل زیاؤدین یونیورسٹری لنک روڈ میں زیاج آنے مسجد میں بعد از نماز جمعہ ادا کی جائے گی کراچے کے علاقے ابراہیم حیدری میں لوگ ٹاؤن کے خلاف ورزی پر پچاس سزار دکانیں سیل کر دی گئیں کارروائی اسسٹنٹ کمیشٹر ملیر سیچو ابراہیم حیدری اور مختیار کار ابراہیم حیدری نے کی دوسرے جانب زلہ جنوبی میں انتظامیہ نے فیس ماسک نہ پہننے پر ستتر لوگوں کو جرمانہ کر دیا اٹھارہ دکانیں سیل کر دی گئیں ڈپٹی کمیشنر ارشاہ سودھر کا کہنا ہے کہ تین ٹرانسپورٹ بوکنگ آفیس بھی سیل کر دیے گئے ہیں وفاقی وزارت تعلیم نے بریٹش کانسل کو امتحانات کے لیے انہوں سے اجاری کر دیا وزارت تعلیم شفقت محمود نے ٹویٹ کیا کہ بریٹش کانسل چھبیس جولائی سے چھے اگز تک او لیولز کے امتحانات کا انقاد کر سکتی ہے بریٹش کانسل کرونا کے سخت ایسو پیس کے تحت امتحانات لے شفقت محمود کا کہنا ہے کہ کیمرش کا شکر گزار ہوں کہ وہ جولائی میں امتحانات لے رہے ہیں جولائی میں امتحانات کی پہلے کوئی مثال موجود نہیں ہے سپیکر بلوچستان اسمبلی قدوس بزنجو نے حکومت ارکان سے تعاون نہ کرنے کا الزام مسترد کر دیا ہے کہتے ہیں کہ اگر حکومت اچھے اور سنجیدہ انداز سے ہاؤس کی کارروائی چلانے میں ناکام ہے تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے سپیکر بلوچستان اسمبلی قدوس بزنجو نے حکومت ارکان سے تعاون نہ کرنے کا الزام مسترد کر دیا اپنے خط میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر حکومت اچھے اور سنجیدہ انداز سے ہاؤس کی کارروائی چلانے میں ناکام ہے تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے قدوم بزنجو نے سیکیٹریز اور حکومت ارکان سے تعاون نہ کرنے کا الزام مسترد کر دیا وزیراعلا بلوچستان جام کمال اور سپیکر بلوچستان اسمبلی عبدالکتوس بزنجو ایک بار پھر آمنے سامنے آ گئے ہیں اسی بارے میں مزید افصالات جان لیتے ہیں بلوچیر سغیر چودری ہمارے ساتھ موجود ہیں سغیر چودری بتائے گا کیا کہا گیا ہے سپیکر بلوچستان اسمبلی کی جانب سے یہ دیکھیں سپیکر بلوچستان اسمبلی کی جانب سے جو خط لکھا گیا ہے وزیراعلا بلوچستان کو اس میں کافی گلے شمی ان کے جانب سے کیے گئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جو خط کی تفصیلات ہیں وہ نو میں ہی کوئی لکھا گیا انہوں نے کہا کہ آپ تو جانب دار فجزیے اسے ثابت ہوتا ہے کہ حقیقت اس کے برقس ہے اس کے علاوہ پارلیمان امور میں حکومتی میمران کی ادم دلچسلی کی وجہ سے کاروائی چلانے میں ناکام ہے تو اس میں میرا کوئی خصور نہیں ہے بلوچستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ دکھا گیا کہ حکومتی میمبرز نے کورم کی نشاندہی کی ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ